اور اس وقت لائیو اپ ڈیٹ کے ساتھ وپن شرما زی میڈیا سموداتا کیتھل سے مارسا جڑ گئے ہیں وپن پشلے سار ہم نے دیکھا کہ سرکار کافی ایکشن میں تھی اور یہ کہا گیا کہ کم سے کم پیتالیس گاؤں میں ایس ٹی پی لگائے جائیں گے گھنگر ندی کے کنارے کنارے لیکن دھراتل پر کچھ دکھائی تو دین ہی رہا ہے نالے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے یہ جب کو بتا دیں گے کسی سمیہ میں یہ جو سرسوٹی ندی تھی اس کو تیرس کہا جاتا تھا اور جہاں پہ پولر سے ہم نے اس کی کوریج کرنی شروع کی ہے پولیس رشی کا یہ جنگہ ہوتی تھی اور یہاں پہ لوگ سنان کرتے تھے اسی کے دشک تک کے لوگ ہمیں میلے جنہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پریبار کے ساتھ آتے تھے اور یہاں پہ سنان کرتے تھے یہ اتنی پویتر ندی تھی اس کو پرنام کیا جاتا تھا اس کا جل لے جا کر گھروں میں رکھتے تھے پرنتو آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں سیوریج ہیں گندے نالے ہیں فیکٹریوں کا کیمیکل والا گندہ پانی ہیں جس کا پرنام یہ ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں بیماریاں فیل رہی ہیں پولر سے آگے جاؤ تو سونتھا گاؤں میں ہم نے الگ وقت تین سے چار پہلے سال پہلے ایک سٹوری کی تھی کہ اس پانی کی وجہ سے کیونکہ پانی کے اندر آس پاس کے لوگ سبجیاں ہوا لیتے ہیں چارہ بولیتے ہیں وہی سبجیاں چارہ گھروں میں جاتی ہیں پشو چارہ کھاتے ہیں دودھ دیتے ہیں تو تین سے چار مہینے کے اندر تیس سے پینتیس مرتی ہو گئی تھی ہر گھر کے آگے دریاں بیچی ہوئی تھی اتنا بھیانک درشتے تھا درشتے تھا دی میڈیا نے جب کوریج کی اس پروریم کو دکھایا تو اس کے بعد کچھ صفائی بھیان تو چلا لیکن یہ جو سرسوسی ندی تھی جو ڈرین اور گندہ نالے میں تبدیل ہو چکی ہے اس کا ایسے کی ایسے اس کے پر کچھ کاروائی نہیں کی گئی سرکار نے پیسے لگانے کی بات کی گوشناوں کی بات کی اگرہ میں سرسوسی ندی کے جیرنہ دھار کی بات کرنا تھا پیمہ میں تھوڑی سی جگہ میں اس کا جیرنہ دھار کر دیا گیا آج مہاں بھی کچھنا پھینکا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ندی گھگر ندییں ملتی ہے جو پنجاب میں جا کر گھگر ندییں ملتی ہے پورے پنجاب کے پانی کو پردوشیت کر رہی ہے اور یہ ندی پاکستان تک جاتی ہے بتاتے ہیں کہ پورا پانی پردوشیت ہو جاتا ہے بیماریاں فیل رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں اور لگتار بیماریاں جڑ کر رہی ہیں یہ ایک دو دن میں تو نالے میں تبدیل ہوئی نہیں ہے سرسوتی کافی ٹائم لگا ہوگا کافی وقت سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو اتنے لمبے وقت کے باوجود بھی کیا کسی کی نظر نہیں پڑی جب آلریڈی ایک دیپارٹمنٹ ہے اس کے لیے کہ ندیوں کو بچانا ہے جی جیسے کہ لوگوں نے ہمیں بتایا جو پردوشیت ہے کہ آسی کے دشک تک یہ ندی کے روپ میں تھی اس کے بعد دیرے دیرے لپت ہوئی اور بعد میں اس کے اندر نالا چھوڑ دیا گیا گندے نالے چھوڑ دیا گیا اور یہ پوری ندی کو پویتر کر کے نالے کے روپ میں بنا دیا گیا اور اب اس کا جمہ بھی ہے وہ ڈرین کے روپ میں اس کی دیکھوال کرنی تھی ویسے بتا دے کہ ندی ہو یا ڈرین ڈرین کے اندر بھی گندہ نالا نہیں چھوڑا جا سکتا کوئی کیمیکل والا پانی چھوڑ نہیں چھوڑا جا سکتا یہ بھی اپراد کی شرنی میں آتا ہے اگر ہم اس کو ڈرین بھی کہہ دیں تو بھی یہ اپراد کی شرنی میں آتا ہے ویبا کوئی کاروائی نہیں کرتا جو فیکٹریہ ہیں جو گندے نالے چھوڑتی ہیں گندہ پانی اس میں چھوڑتی ہیں کہیں نہ کہیں عدیکاریوں کے ساتھ کہنے ساٹھ کھاٹ ہوتی ہے یا ان کی ملی بغت ہوتی ہے یا ان کی سرکار میں کہیں نہ کہیں پہنچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان پر کاروائی نہیں ہوتی ہے عدیقاری اندیکھی کر دیتے ہیں بھگتنا عام جن کو پڑتا ہے جو اشتندیوں کے آس پاس کے گاؤں میں وہ بھگت رہے ہیں ہاں بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھگت رہے ہیں کس طرح کی پریشانیاں ان کو ہو رہی ہیں اور کیا گاؤں والوں کی طرف سے کبھی آواز اٹھائی گئی کبھی کسی عدیقاری کو سوجت کیا گیا جی آپ کو بتاتے گی چیکہ کی چیکہ میں جو کچھ لوگ ہمیں میرے تھے ہم آیا ہم نے کیمرے پہ بھی انہوں نے بولایا کہ ہم نے اس کی آواز بھی اٹھائی یہاں تک کی معاملہ ہائی کورٹ تک بھی گئے لے کے کہ شیلر والے جمین کے ریچارج کر کے اس کو پانی کو خراب کر رہے ہیں علاقے کے اندر جو دیمکت آرے دانتوں کا جلدی گرنا کالا پیلیا کینسر ایسی بیماری آ رہی ہیں لگتار ایجیٹیشن دھرنے پردشن ہوئے لیکن کچھ سمیہ کے آدھ وہ بھی تھم گئے کچھ فائدہ نہیں ہوا کسی نے ان ندیوں کی طرف دھیان دیا ہی نہیں ویپین ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی لگ وقت دو تین ہفتے پہلے ہی سترہ مارچ کی خبر ہے کہ ڈی سی کے نردیش پر جارج کے لیے کمیٹی کا گٹھن کرنے کو بولا گیا تھا امبالا میں کیونکہ امبالا سے بھی آتا ہے پانی اس پر کوئی اپ ڈیٹ ہے کوئی جارج کمیٹی گٹھت کی گئی ہے کوئی سیمپل لیا گیا ہے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے یا اسی طرح سے چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے جی بالکل جیس طرح کیسے جب یہ شکایتیں جاتی ہیں اور لوگ آئیجیٹیشن کرتے ہیں دھرنے پردشن کرتے ہیں بات زیادہ بڑھتی ہے تو جارج کمیٹی جنور بھی اٹھائی جاتی ہے سیمپل بھی لیا جاتے ہیں اس کے بعد ان سیمپلز کا کیا ہوتا ہے بعد میں جب دھراتل پر کچھ نظر نہیں آرہا ہے تو صاف دیکھ رہا ہے کہ آواز اٹھانے پر سنی جاتی ہے آشواشن دیا جاتا ہے اور فائل کو تھنڈے بستے ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ جب دھراتل پر کچھ نہیں ہے تو ان کمیٹیوں کا گٹھن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ملکل اگر سیدھے طور پر ذمہ داری کی بات کریں جس کی وجہ سے سرسوتی اور گھگر ندی پوری طرح سے اب نالے میں تبدیل ہو چکی ہے کون ذمہ دار ہے جی سب سے پہلے ذمہ داری ہے سارے پرشاشن کے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ بھی بھاگ ہے جن کی ذمہ داری ہے اس کی دیکھوال کرنا اس کی صفائی کروانا پہلے تو وہ ذمہ دار ہے اگر ان کی کوئی نہیں سنتا ان کو آگے جیسے اب سرسوتی وکاس پوڑ ہے تو ان کے سنگیان میں معاملہ بھی آیا ہے ہمارے مادیم سے جو اس کے اتھان کے لیے سرکار سے مل رہے ہیں بات کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ سرکار کا جہاں لے کر آئیں اور تیسری بات جو شہر کا گندے نالے کا پانی ہے وہ پبلک نہیں چھوڑ رہی ہے استانی نکائے دوارہ ہی چھوڑا جا رہا ہے اور فیکٹریوں کا پانی جو چھوڑا جا رہا ہے یہ بڑے لوگ ہیں تو جو ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ لمبے سمیس سے آج سے نہیں چھوڑا جا رہا ہے صدیوں سے چھوڑا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ گولچے پیولڈ کے پاس اور گولچی کا کے پاس کچھ فیکٹریوں کا پانی ندی میں چھوڑا گیا تھا وہ تو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں وہ اپنے نیجی کانوں سے بند ہوئی ہیں لیکن جو پیوہ کی طرف سے فیکٹریوں کا کیمیکل کا پانی نالوں کا پانی اور آس پاس کے جو گاؤں کا نالے کا پانی ہے اس میں سرسطی ہریٹائی جو سرسطی ندی ہے اسی میں ڈالا جا رہا ہے ملکل گھگر ندی پنچکولا سے ہریانہ میں انٹر کرتی ہے تو کیا یہ پیچھے سے ہی پانی گندہ ہے جو راجے اگر پنجاب کی بات کرے کیا پنجاب سے ہی گندہ پانی آ رہا ہے یا ہریانہ میں آ کر پردوشت ہو رہی ہے یہ ندی جب کو بتا دیں کہ گھگر ندی جو پیچھے سے آ رہی ہے ہر جنہ اس میں کہیں نہیں جو فیکٹری ہیں فیکٹری والے ہیں وہ اپنا کیمیکل والا پانی ان کے اندرے ڈال دیتے ہیں سیوریج کا پانی بھی ڈالتا ہے لیکن جو جادہ گندی ہو رہی ہے وہ یہ جو سرسطی ندی میں ایک لمبے علاقے سے سیوریج کا پانی ہر گاؤں کا ہر شہر نزدیک کا آس پاس کا پانی جو جا رہا ہے جو پرباو جو نظر آئے ہیں سامنے آئے ہیں وہ ہمیں کچھ گاؤں میں آئے ہیں جو پیوہ کے بعد ہمارے گولا چیکہ تک جاتی ہے ندی ہے اس کے آس پاس بڑے جیادہ پرباو نظر آئے ہیں کہ ایسا لگا کچھ معاملوں میں تک جیسے مہاماری علاقوں میں پھیل گئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہریانہ میں اس کو بہت جیادہ گندہ کیا گیا ہے بجائے دوسرے علاقوں سے ملکل وپن آرہ ہم اپیل بھی کرتے ہیں پرساشن سے کہ آپ ان سرسواتی کی تصویر دیکھئے جو گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی حالت دیکھئے آس پاس کے گاؤں میں جو وپن بتا رہے ہیں مہاماری ایک طرح سے پھیل گئی ہے لوگ پریشان ہیں کالا پیلیا لوگوں کو ہو رہا ہے لگاتار وپن کیا اس کو لے کر پرساشن کی طرف سے کبھی بھی کیونکہ اگر کوئی فیکٹری وہاں پر کھلتی ہے تو باقاعدہ اس کے لئے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو جانچ کرتی ہے کہ اس فیکٹری کا پانی کہاں جائے گا اگر اس میں سے دھواں بھی نکلتا ہے تو اس کے لئے کیا انتظام فیکٹری کی طرف سے کیے جائے گے تو یہ تو سیدھے طور پر ایک ملی بھگت ہے کہ آپ نے پیسوں کا لیندین دے کر ساری لائسنس سب کچھ دے دیا اور اس کے بعد اب یہ دیکھئے سہسواتی ندی کی کیا حالت ہو گئی ہے جی بلکل فیکٹری اپنا پانی جو ہے وہ ری سائیکل کر کے ری یوز کر سکتے ہیں نہ تو وہ جمین کے اندر ڈال سکتے ہیں نہ ہی ندی نالوں میں ڈال سکتے ہیں لیکن نہ تو کسی نے چیک کیا نہ ہی کسی نے جانچ کی لگتارہ ایسا چل رہا ہے بعد میں فیکٹریوں کی نہیں خالی فیکٹریوں کی نہیں ہیں جو پرشاہشن جو نکاہ دوارہ نالے کا پانی جو سیورج کا پانی پورے شہر کا جو اس میں ڈال جا رہا ہے اس کا جمعہ دار تو خود پرشاہشن میں